موسیقی 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 لیے تو وہ اور دوسرا ہے کہ بیٹھے کے جو ابھی تک دو دور کے ہو چکی ہیں دیان رکھیں دو بار بیٹھے کے ہو شکر وارتہ ہو چکی ہے دونوں بار کا آپ کو دینا ہے کنٹیکسٹ اور بتانا ہے کہ اس میں کیوں سہمتی نہیں بن پائی تو کوئی جوائنٹ کانفرنس نہیں آیا کوئی سکسسپل کوئی اگریمنٹ نہیں ہوا چونکہ مدد جس کے تص رہ گئے تو ان مددوں کو ویواد آفت مددوں کو آپ کو ڈسکس کرنا ہے ساتھ ہی اس میں دکشن کوریا اور چائنہ ایک طرف ایک امریکہ کی طرف ہے اور ایک اتر کوریا کی طرف یعنی چائنہ بہت بیک بون ہے اتر کوریا کا تو ان دونوں کی بھومی کا روس کی بھی بھومی کا اس میں ہے ساتھ ہی جاپان بھی ہیں اور بھارت انڈائریکٹلی لیکن بھارت کا کنٹیکسٹ یہاں پر یہ ہے کہ اگر یہ وارتہ سفل ہوتی ہے تو بھارت کو اس کا کیا لاکھ ملے گا تو کوششن ایسے ہول ایک پورا کوششن ہے ہم جانتے ہیں کہ سارے جو اس میں ٹیل سے آپ نہیں لکھ پائیں گے بہت سارے لوگ خاص کر جو نئے ہیں لیکن یہ مان کر آپ چلنے کی اس طرح کی کوششن دیکھ سکتا ہے جب ہی آج کا دوسرا کوششن دیکھتے ہیں آج کا دوسرا کوششن پلواما آتنگ کی حملے سے سمبندی تھے کوششن ہے کہ پلواما آتنگ کی حملے پٹیپنی کیجئے اس پر بھارت اور انتراشتری سمودائی کی پرتکریہ کو سنچیپ میں بتلائیے آتنگواد کو جڑ سے سماپت کرنے کے لیے آپ کون کون سے اپائے سجائیں گے بدلائیں گے تو کوششن یہاں پر دو ٹیلز کے ساتھ ہے پلواما نوڈاٹ ایک ایک بہت امپورٹن کوششن یہاں بن جاتا ہے ٹیوریزم کے کنٹیکس میں ویسے بھی اس بار کوششن بن رہا ہے تو پلواما کا اٹیک امپورٹنٹ ہے ساتھ ہی یہاں پر آپ کو بتانا ہے کہ اس کے بعد بھارت نے کیا ہے اس کی پرتکریہ میں کیا کیا ہم سبھی جانتے ہیں اور انتراشتی سمودھا ہے یعنی چائنا امریکہ جاپان اور دوسرے دوشیوں کی پرتکریہ اس پر کیا رہی تو یہ آپ کو سمجھنا چاہیے جو اخبار پیپر ریگولر پڑھتے ہیں ان کو اس کا لاغ ملتا ہے چونکہ وہاں پر ہر دن اپ ڈیٹ آتا ہے اینیوے یہ آپ نہیں ہو تو یوٹیوب دیکھیں اور اسے کنفرم کریں اور ساتھ ہی آپ کو بتانا ہے کہ اس پر جڑ سے سماپت کرنے کے لیے آپ اس پر اپنی کیا رائے دیتے ہیں اگین ہر بار بی پیسی کا یہ ایک پیٹرن ہو گیا ہے کہ اس میں آپ کی رائے مانگی جاتی ہے پکچ بھی پکچ یا کچھ آپ کی رائے جو بھی ہے تو آپ اسے دیں گے اور یہ تیسرا کوششن دیکھتے ہیں آج کا کرنٹ ایفیرز کا آج کا تیسرا کوششن اگین تھوڑا سا ہٹ کر ہے لیکن important ہے راشترواد پر نیشنلیزم پر ہے کوششن ہے کہ راشترواد کیا ہے راشترواد اور راشتریتا میں انتر اسپشٹ کرتے ہوئے بھارت میں راشترواد کی پرشت بھومی سمجھائیے یہ کوششن تھوڑا ہٹ کر ہو گیا لیکن آپ نے دیکھا کہ جو 63rd میں ایک کوششن اس طرح کا آیا تھا کہ سمویدھان اور سمویدھانکتہ کیا ہے تو اس طرح کا آپ جان مان کر چلیں کہ کوششن آ سکتا ہے یہاں پر اسی طرح کا ایک کوششن بنایا گیا ہے تو راشترواد ایک بہت important context over کر آیا ہے ساتھی راشتروادہ کے ساتھ اسے جوڑ کر اس کے انتر کو آپ کو اسپشٹ کرنا ہے اور بتانا ہے کہ بھارت میں راشترواد کی پرشت بھومی کیا رہی یعنی کہاں سے بھارت میں nationalism کا concept build up کیا اس کے بعد کرمشاہ اس کا وستار ہوا وردمان اسی تھی کیا ہے nationalism پر آپ کو ایک broader concept build up کرنا چلیں چلیں آج کا چوتھا اور last question دیکھتے ہیں کیا ہے آج کا چوتھا کوششن لکش دیپ بھارت اور لکش دیپ کے سمبندوں پر آئے کوششن ہے کہ حال میں لکش دیپ میں ہوئے راشترپتی چناؤں کے وشیش صندر میں بھارت لکش دیپ سمبندوں کی مہتہ سمجھائیے یہ تو دو دیشوں کے بیچ relationship آپ کو کر کے جانا ہے بھارت امریکہ بھارت изرائیل بھارت پاک بھارت نیپال بھارت روس بھارت جاپان یہ سب relationship آپ کو concept دھیان رکھنا ہے کچھ نہیں کرنا ہے آپ bother نہ کریں بھارت پاکستان relationship تو تو ویسے بھی ہم لوگ لکھ لیں گے بہت کچھ جانتے ہیں بھارت جاپان تو آپ کو سمجھنا ہے کہ سیسے tie up دونوں دیشوں کے بیچ ہے یو دھابیاز بھی ہوتے رہتے ہیں اس کے بعد بھارت امریکہ سمبند لگاتار بہت سارے گھٹنکرم سامنے آئے ہیں تو یہ دیشوں کے بیچ سمبند لکش دیپ ہم نے پہلی بار چنا ہے چونکہ لکش دیپ بہت بہت زیادہ اخباروں کا ہیٹ چونکہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے بار اس چناؤں سے پہلے وہاں کی گورنمنٹ پرو چائنا تھی اور اب جو نئی گورنمنٹ آئی ہے وہ اگین پرانی گورنمنٹ ہے جو پھر سے آئی ہے یہ پرو انڈیا ہے تو کیا ہے سب کچھ اسے آپ کو سمجھ کر لکھنا چاہیے اگر آپ نہیں لکھ پاتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے اس کوشن پہ آپ بیلڈ اپ کریں اپنا کنسیپٹ اگر آپ ابھی نہیں اسے لکھ پاتے ہیں تو ڈونٹ وری اس کوشن کو آپ بنا لیں دیار کر لیں لیکن جن کے تیاری ہیں جو مانتے ہیں کہ اسے لکھ سکتے ہیں وہ اس چار میں سے تین کوشنز آپ کو اگزام میں لکھنے آئیں گے آپ کو بھی تین کوشنز لکھنے ہیں اس چار میں سے ان تین میں سے آدھے آدھے گھنٹے آپ لیں اور ڈیڑھ گھنٹے کے اندر آپ اسے شانت محول میں بیٹھ کر اٹسٹریچ آپ اس تین کوشنز کو کوئی بھی تین چون لیں اور اسے لکھیں تو اس طرح سے آپ کا بہت بڑا ابھیاس ہوگا اگر آپ اس طرح سے کوشنز کو کر پاتے ہیں اور جو تین کوشنز لکھ لیتے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے لکھا ہے اچھا تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی لفتی ہے اگزام جب آئے گا تب آپ کو اس کی لفتیوں کا پتہ چلے گا کہ آپ نے کتنا بڑا کام کیا اس پر لگتار آپ کو کام کرتے جانا ہے ابھی بھی ون منت ہے یہ ون منت ان کے لیے کم ہے جو تیاریوں کو لے کر الجھے ہوئے ہیں جنہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے کسنا پڑھنا ہے کیا ہم نے پڑھا کیا ہم بھول چکے ہیں کیا آپ پڑھیں لیکن ان کے لیے یہ ون منت بہت ہے جنہوں نے کافی کچھ کیا ہے اور آنے والے سمیہ میں ان کا ویسن کلیر ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے چکے ہیں موسیقا موسیقا موسیقی